پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے فوراً بعد فیصلہ باز سے مختلف شہروں کو جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائے بھی مزید بڑھا دیے گئے ہیں ٹرانسپورٹرز نے بڑی تعداد میں گاڑیاں گراؤنڈ میں کھڑی کر دی ہیں مزید بتا رہے ہیں بلال احمد دیکھیں پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کے بعد جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی قرائےوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے حکومت نے پٹرول کی قیمت میں چھپیس روپے اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے جو ہے وہ قرائے بڑھا دیے گئے ہیں اگر مختلف شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے فیصل آباز سے لاہور کو جانے والی ٹرانسپورٹ کا پہلے قرائے تقریباً بارہ سو روپے تھا جسے بڑھا کر اب چودہ سو سے پندرہ سو روپے تک کر دیا گیا ہے اسی طرح جو راولپنڈی کے لیے قرائے تھا وہ پہلے اٹھارہ سو روپے تھا اس میں بھی دو سو روپے اضافہ ہو گیا ہے اور دو ہزار روپے کر دیا گیا ہے کوہارٹ کے لیے قرائے پہلے اٹھارہ سو روپے تھا اب بائیس سو روپے کر دیا گیا ہے چار سو روپے کا اضافہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اسی طرح کوئٹا کے لیے سب سے زیادہ جو قرائے تھا وہ تقریباً پانچ ہزار روپے جو ہے وہ وصول کیا جا رہا تھا ان کی جانب سے بھی اور ٹرانسپورٹرز کی جانب سے بھی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی جائے کیونکہ ڈالر سستہ اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ ڈالر کی قیمتوں کے اندر ان کی کوششیوں کی وجہ سے کمی ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے پیٹرل کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے یہ عوام کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ٹرانسپورٹرز کا بھی یہی مطالبہ ہے